ملکی اور بین الاقوامی خبروں پر مجتمع مختصر بلیٹن آئی ایس پی آر کے ڈریکٹر جنرل نے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ پاکستان میں آنے والے بدترین سلاب سے متاثر ہونے والوں کے ساتھ ازار جہدی کے لیے چھ ستمبر کی مرکزی تقریب ملتوی کر دی گئی ہے ترجمان پاک پوچ کے مطابق پاکستان کی پوچ سلاب متاثرین بھائیوں اور بہنوں کی خدمت جاری رکھے گی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے حمراہ بیس سے زائد ممالک کے سفارتکاروں اور عالمی داروں کے نمائندوں نے سلاب سے متاثرہ علاقوں کا فضائی دولہ کیا وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے پاکستان میں ہونے والے نقصانات سے آگاہ کیا نیپرا نے ایک ماہ کے لیے بجلی مزید چار روپے چونتیس پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کی منظوری جولائی کی فیول ایڈیسمنٹ کی مد میں کی گئی ہے جبکہ ایک ہفتے کے دوران مہنگائی کی شرحہ میں ایک اشاریہ آٹھ تین فیصد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا پیٹرول دو روپے سات پیسے فی لیٹر مہنگا ڈیزل کی قیمت میں دو روپے ننانوے پیسے اضافہ محکمہ موسمیات نے ستمبر کے مہینے میں سندھ میں معمول سے زائد بارشوں کی پیشکوئی کر دی جس کے باعث سلا متاثرہ علاقوں میں صورتحال مزید خراب ہونے کا خدشہ ہے گوگل نے وومن ٹیک میکرز ایوینٹ کے تحت آٹھ سو سے زائد پاکستانی خواتین ڈیویلپرز کو تربیت پر آہم کی ہے ان سیشنز میں آن لائن سیفٹی، کوڈنگ اور پیزنٹیشن سکلز جیسے موضوعات شامل تھے مزید معلومات اور ویڈیوز کے لیے حمزہ فاؤنڈیشن کے یوٹیوب چینل کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اللہ حافظ اللہ حافظ